آج ہم امفیسیما اور نمونیا کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے برنکائٹس کو میں نے اپلوڈ کر دیا باقی جتنے بھی لیکچرز ہیں تمام لیکچرز کو میں نے اپلوڈ کر دیا آپ جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں تو چلیں آج ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں فرسٹ ہے ایمفیسیما ایمفیسیما ایکچولی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو الویلائی ہے اس کی جو والز ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہیں فار ایجم پر کچھ ایسا سینڈ لے رہے ہیں یہاں نظر آ رہا ہوگا تو یہ آپ کو پتہ ہے ایسے بہت سارے الویلائی موجود ہوتے ہیں ایسے اب یہ جو الویلائی کی جو والز ہیں وہ اندر والے سائد سے بریک ڈاؤن ہو جاتی ہیں ایسے اب اندر جتنے بھی الویلائی تھی وہ سارے کی ساری بریک ڈاؤن ہو گئی اب الویلائی مطلب الویلائی جتنی بھی چھوٹی 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 سیلز ہیں یہاں ایکسچینج آف گیسز ہوتا ہے تو سرفس ایری آف آر جو گیسز ایکسچینج ہے وہ کام ہو جاتا ہے میں نے ان کو پہلے اس وجہ سے لکھ لیا تا کہ آپ لوگوں کا ٹائم بچے اور میرا بھی ٹائم بچے ورنہ ویڈیو لیمتھی ہو جاتی ہے اوکے تو ایم فی سیما میں کیا ہوتا ہے کہ جو الویلائی کی جو والز ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں بریک ڈاؤن ہو جاتی ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ لارجر پہلے چھوٹی چھوٹی سیکس ایسے ہوتی تھی ایسے چھوٹی چھوٹی سیکس ہوتی تھی لیکن اس سے کیا ہو گیا جو سیکس ہے وہ بڑی ہو گئی ہے اور اس سے جو سرفس سیری آف آر گیس ایکسچینج ہے وہ بھی بریک ڈاؤن ہو گئی ہے فرس تو یہ ہے کہ وہ دوبارہ ریکاور ہو ہی نہیں سکتی دوبارہ مطلب ری جنریٹ نہیں ہو سکتی اور اس کے علاوہ یہاں پہ فلویڈ اور فلویڈ کے ساتھ ساتھ جو پس میٹیریل ہے جس میٹیریل گندہ میٹیریل وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پروڈیکشن ہو جاتی وہ سارا کا سارا اس سے ایسے سمجھیں کہ یہ ایسے وہ ملائے ہے جو فلویڈ وغیرہ پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایسے سمجھیں کہ اس کو اپس کہہ سکتے ہو اسی طریقے سے فلویڈ کہہ سکتے ہو یا آگے ہم ورڈ یوز کریں گے سیپٹم پروڈیکشن اوکے اب اس کے سیمٹمز کیا ہے کہ ایک تو جو بریت شارٹ شارٹنس آف بریت بندہ سانس مشکل سے لیتا ہے اس کو اکسیجن کی کمی ہوتی کیونکہ وہاں گیس ایکسچینج ہی نہیں ہوتا اس کے باڈی میں اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے شارٹنس آف بریت ہو جاتا ہے فیٹیگ مسل کی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ فیٹیگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے سمجھو کہ جب ہماری جو ہمیں ہمارے باڈی میں اکسیجن کی کمی ہے تو ہمارے مسلز کیا کرتے ہیں انورابک ریسپیریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں جس سے لیکٹک اسید کی پرڈکشن ہوتی ہے اور اس سے کیا ہو جاتا ہے فیٹیگ فیٹیگ ہو جاتا ہے اور اس فیٹیگ کو کہیں کسی جگہ پر شاید مجھے یاد نہیں آرہا تو اس چپٹر میں میں اس کو اچھے طریقے سے اکسپلین کر دوں گا اوکے اب اس کے علاوہ ویٹ لاؤس ہو جاتا ہے نیکسٹ جب ایمفیسیما ہوتا ہے تو اس سے تقریباً 50 سے 70% مطلب جب تک یہ اس کے سیمٹمز اس وقت مینشن ہوتا ہیں جب 50 سے 70% تک جو بندے کی ٹیشوز ہیں وہ لاؤس ہو چکی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لانکی ٹیشوز تقریباً 7 to 50% کیا ہو جاتی ہیں لاؤس ہوتی ہیں تب جو نا یہ ایمفیسیما کے سیمٹرمز مینشن ہوتے ہیں اب اگر ایسی چلتا رہا مطلب گیسس ایکسچینج نہ ہوتے رہی باڈی میں اکسیجن کی کم ہی ہو جائے گی تو اس سے سیریس ایمپلیکیشن ہو سکتی ہے کوئی سیریس بیماری ہو سکتی ہے کوئی سیریس ڈیسارڈر سٹارٹ ہو سکتی ہے اوکے اب نیکسٹ ہے نمونیا نمونیا بھی ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ انفیکشن آف لنگس یا سردیوں میں یا بارشے کو موسم میں کہتے ہیں کہ اس کو نمونیا ہوگی ہے ایسے ہیں نا تو اب ایکچولی اس نمونیا کی دو ٹائپس ہے مطلب اسے سنگل نمونیا یا ڈبل نمونیا بھی کہہ سکتے ہیں ڈبل نمونیا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جب دونوں لنگس بیکٹیریا سے یا اس ویرل انفیکشن سے انفیکٹڈ ہیں، تب ہم چیز کو ڈبل نمونیا بھی کہہ سکتے ہیں یہ ویرل نمونیا نمونیا بھی ہو سکتا ہے مقیبکیون میجر چیزیں یہ بیکٹرmaraّے ہو سکتا ہوں ویر ٹبکٹیریا کی شائپ ہے وہ اسے لانگ چینز کی فام میں موجود ہوتی ہے ایسے اس چیز کو سٹرپٹو اور یہ اس شیپ ہے اس کو ہم کوکائی کا نام دیتے ہیں کس کا نام دیتے ہیں کوکائی چلیں اس کو ہم کوکائی کا نام دیتے ہیں یہ فیڈرل ووڈ میں کرنٹلی جب دوہزرتیس کا پیپر ہوا تھا اس میں یہ جو نمونی ہے یہ ازا شارٹ کوسٹن ہویا تھا اس کو اپنے بک کے ساتھ لکھ دو یا جب اس کو ساتھ میں نوٹس بنا رہے ہوئی نہیں نہیں بنا رہے بنانا سٹارٹ کر تو آپ کوئی فید ہے اوکے اب نیکس کے چیز ہے کہ یہ جو سیمٹمز ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ہائی فیور ہو سکتا ہے سخت بخار ہے شیورنگ باڈی کپ کپانے لگ جاتی ہے مطلب باڈی شے کرنے لگ جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کف خاصی وغیرہ اس کے ساتھ سیپٹم پریڈیوس ہوتا ہے سیپٹم ایکچوڈی وہ فلویڈ ہے خاصے کے ساتھ مطلب جو باہر ریلیس ہوتا ہے بعض وقت اس میں خون بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ایک تو سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو انسان کی جو بانی ہے وہ پرپل ہو جاتی ہے پرپلش ہو جاتی ہے کس وجہ سے اکسیجن کی کمی کی وجہ سے اب جو نمونیا ہے میں نے ابھی بتایا کہ یہ ویرل یا فنگر انفیکشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو بتایا کہ بیکٹیریا ہے بیکٹیریا کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہم انٹی بائیوٹکس کا استعمال کرتے ہیں اگر شروع میں جب انٹی بائیوٹک ڈسکور نہیں ہوا تھا تو نمونیا کے ون بائی تھرڈ جو لوگ تھے وہ مر جاتے تھے اب تو اس انٹی بائیوٹک کی وجہ سے سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے لیکن پہلے ایسا نہیں تھا ون تھرڈ جو جتنے بھی نمونیا کے پیشنٹ تھے وہ مر جاتے تھے کس وجہ سے بیکاز آف لیک آف انٹی بائیوٹکس تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے بھئی اور انشاء اللہ ملتے ہیں نیکس میری میں تب تک اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ حافظ